بڑھتے سامنے کے ساتھ وہ بھی کام نہیں کر رہا ہے ابھی میں چالیس پیتالیس ایس پی لیتا تو کچھ سامنے کے بعد میرے کو پھر چینج کرنا پڑتا بلکل بلکل اس لیے میں نے پچاس ایس پی لیا جیسے قیمت کے اندر تو آپ نے یہ جو ٹیکٹر لیا ہے نگت لیا فائننس کرایا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں سری آدیناتھ ایکیومنٹ پرائیویٹ لیمٹیڈ جو کی سہورا میں افید ہے اور یہاں پر جو ہے پاور ٹیک کمپنی کی طرف سے آنے والا پاور ٹیک یوڈو پچاس کی جو ہے یہاں سے آج ڈیلیوری ہو رہی ہے یہ پاور ٹیک کا فٹی ایچ پی کٹیکٹر ہے سپر میکس ای سریز 11 سریز کے اندر آتا ہے تو آج جن کسان بھائی نے اس ٹیکٹر کو لیا ہوا ہے ان کسان بھائی سے ہم اس ٹیکٹر کے بارے میں اپینین جاننے والے ہیں کہ آخر انہوں نے پاور ٹیک کمپنی کا ہی ٹیکٹر کیوں کھڑیدہ اور بھی کمپنیاں تھیں ساتھی میں اس کے پہلے کونسے ٹیکٹر چلاتے تھے کیا کیسی قیمت کے اندر انہوں نے یہ ٹیکٹر لیا ہوا ہے تو چلیے ہمارے ساتھ جو ہے کسان بھائی جھوڑ چکے ہیں نمشکار بھائی آپ اپنا پورا نام پتہ بتائیں جیسا کی میں دیکھ رہا ہوں بھائی آپ نے یہ جو ہے پاور ٹیک کمپنی کی طرف سے آنے والا یورو نیکسٹ پچاس ایچ پی کا ٹیکٹر ہے آپ نے یہ ٹیکٹر لیا ہوا ہے تو مارکیٹ کے اندر ہم بات کریں تو اور بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ٹیکٹر کمپنیاں ہیں جن کے اپنے ٹیکٹر لے سکتے تھے تو پاور ٹیک لینے کا اپنا مکھے کارنڈ کیا رہا ہے بھی یہ دیکھو یہ پچاس ایس پی میں آتا ہے جی پلس اس کا ڈیجیل ایبریج اچھا ہے جی جی کمپنیاں بتایا ہے کہ چار لیٹر پر گھنٹے کا ایبریج ہے اس کا جی جی اور بھی اس میں اچھے فیچرز ہیں جی جی پندرہ گیر ہیں جی 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 جس میں ہائی میڈیم لوگ تو اپنے حساب سے ہم چلا سکتے ہیں جی جی اس سے بیش کام لے سکتے ہیں اچھا ہاں جیسے پندرہ سپیڈ گیر باکس ہے اس ٹیکٹر میں تو ہم جو ہے اپنا منچاہہ جو ہے کام لے سکتے ہیں ہر ایک گیر میں اچھا جیسے کی آپ نے پچاس ایس پی کا ٹیکٹر لیا ہے تو پچاس ایس پی کا ہی ٹیکٹر کیوں لیا اپن 45 45 بھی لے سکتے تھے ایسا کیوں پچاس کے پہلے میرے پاس آئیسر 312 تھا 30 ایس پی تو بڑھتے سامنے کے ساتھ وہ بھی کام نہیں کر رہا ہے ابھی میں 40 45 ایس پی لیتا تو کچھ سامنے کے بعد میرے کو پھر چینج کرنا پڑتا بلکل بلکل اس لیے میں نے پچاس ایس پی لیا کیونکہ کچھ سامنے پھر چینج کر کے میرے کو پچاس ایس پی لینا پڑ جاتا ہاں بڑھتے سامنے کے حساب سے جی جی بڑھتے سامنے میں اچھا جیسے آپ نے یہ ٹیکٹر لیا ہوا ہے تو اس کے پہلے آپ نے کبھی کوئی پاورٹیک کمپنی کا ٹیکٹر چلایا ہے کہیں چلتے ہوئے دیکھا پھر آپ نے جو ہے پاورٹیک لینے کا بیچار کیا گیا ایسا ہی بس مطلب کہیں سرچ کیا ہے ہمارے گاؤں میں یہ ٹیکٹر دو تین سال پہلے سے ہے تو اچھی پارفورمنس ہے اچھی پرومنس ہے ساری چیزیں اچھی چل رہی اچھا آپ جیسے اس میں کوئی ٹیکٹر کو لے جانے والے ہیں تو کیا کیا چیزیں جو ہیں آپ اس ٹیکٹر میں چلانے والے ہیں وہ ہمیں بتائیں تھوڑا جو ساری انتر ہے وہ سب چلائیں گے ہم جی جی کلٹیویٹر جی روٹو بیٹر جی جی ہی رو جی سیڑل ٹالی وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو آپ اس میں چلانے والے ہیں اچھا اس کی ادھی ہم بات کریں جیسے قیمت کے اندر تو آپ نے یہ جو ٹیکٹر لیا ہے نگت لیا فائننس کرایا ہے کیا کیسی قیمت کے اندر آپ کو یہ نگت پہ ہم کو آٹھ لاکھ دس آزار روپے کا پڑا ہے آٹھ لاکھ دس آزار روپے کا پڑا ہے اچھا جیسے ابھی آپ آئی سر کا تین سو بارہ چلا رہے تھی تو اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں چلائی ہوئی ہیں اس پہ ہم نے ساری چیزیں روٹو بیٹر شوڑ کر باقی ساری چیزیں روٹر بیٹر کافی کیوں کی روٹو بیٹر کے لیے کم چکم پیتالیس ایچ پی سے پچاس ایچ پی گاڑی چاہیے ہمارے پاس تیس ایچ پی گاڑی سے جو روٹو بیٹر نہیں چلا پا رہا ہے جی جی تو روٹو بیٹر کو چلانے کے لیے ہم نے پچاس ایچ پی گاڑی جیسے یہ کسان بھائی ہیں جنہوں نے پاور ٹیک کیوں لیا ہے یہ بھی بتائے ساتھ میں کیا کیسی قیمت کے اندر یہ ٹیکٹر آتا ہے یہ ساری جانکاری جو ہے آپ کو ہماری ویڈیو کے مادھیم سے لگی دوستو یادی آپ ٹیکٹر انڈرسٹیس سے ریلیٹڈ کسی بھی ٹیکٹر کی آن روڈ پرائس جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ اسی طرح کی ڈیلیوری ویڈیو بیٹھ آن روڈ پرائس کے ساتھ میں ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہتے ہیں آسا کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب جائے جوان جائے کشان